اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت تھے ہوں گے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے چینل کے لئے گھومنے والا لوگوں کیسے بنانا ہے وہ بھی اپنے انڈرائیڈ موبائل میں تو آپ کو اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہوگا تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ بھی اپنے چینل کے لئے ایک اچھا سا پیارا سا گھومنے والا لوگوں بنا سکیں گے تو اس کے لیے میں آپ سے تھوڑی سی گزارش کرتا ہوں تو آپ اس گزارش کو قبول کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر پریس کر دیجئے کرس کر دیجئے کرس کر دیجئے تو اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے پکسل لیب اوپن کر لینی ہے یہاں پر آ کر آپ نے اپنا جو چینل ہے اس کا لوگو بنا لینا ہے جی میں اپنے چینل کا لوگو بنایا ہوا ہے میں نے تو یہ میرے چینل کا لوگو ہے تو آپ نے اپنے چینل کے لیے لوگو بنا لینا ہے تو اس کو آپ نے دونلوڈ کر لینا ہے یعنی کہ سیو کر دینا ہے سیو ایز ایمیج پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے کیا اس کو آپ نے الٹرا پر کلک کر کے سیو ٹو گیلری کر لینا ہے تو جس طرح کی میں نے یہ ایمیج سیو کر لی اس کے بعد دوبارہ آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے سیو ایز ڈیفالٹ پر اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر کلک کرنا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے تو جی ہاں ناظرین آپ نے یہاں کلر پر کلک کرنا ہے کلر پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے یہ گرین کلر سیلیکٹ کر لینا ہے تو جس طرح کہ میں نے یہ صرف یہ گرین کلر ہے اس کو بھی سیو کر لینا ہے تو یہ سیو ہو چکا ہے اس وقت جی ہاں ناظرین تو پکسل لیب میں یہ آپ نے دو فوٹوز سیو کرنے ہیں ایک آپ نے اپنا لوگو ٹھیک ہے اور دوسرا گرین سکرین والا تو میں نے یہ دونوں سیو کر لیے ہیں اس کے بعد آپ نے جانا ہے کہاں پر آپ نے یہ 3D فوٹو کیوب ایپ ڈانلوڈ کر لینی ہے جس طرح کہ میں نے یہاں سرچ کیا ہے 3D کیوب وال پیپر تو یہ ایپ ڈانلوڈ کر لینی ہے یہ ایپ ڈانلوڈ کر کے آئے اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اوپن کر کے یہاں پر آپ نے سٹارٹ پر کلک کرنا ہے یہاں پر سٹارٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ نے آپ کو یہ ویڈیو مکمل تفصیلات کے ساتھ بتا رہا ہوں کوئی بھی سکیپ نہیں کر رہا کوئی بھی آپشن سکیپ نہیں کر رہا تو اس کے بعد آپ نے سیلیکٹ بیک گرونڈ پر کلک کرنا ہے جہاں سیلیکٹ یہ ایڈ یہ ایڈ چل جائیں گے اگر آپ کا نیٹ آن ہوگا تو میں نے اپنا نیٹ آف کر دیا ہے اس کے بعد اس کے بعد آپ نے یہاں سے کرنا ہے یہاں یہ پلس کا آپشن ہے یہ پلس اس کے اپشن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے گرین سکرین چوز کر لینی ہے جو کہ آپ نے بنائی تھی اس کو فل کر دینا ہے اس کے بعد اس کو ڈن کر دینا ہے جی ڈن کرنے کے بعد اس پر دوبارہ کلک کرنا ہے اور اس کو اوکے کر دینا ہے اوکے سیٹ وال پیپر کے بعد جی یہ اپلائی ہو چکا ہے تو چینج فوٹو پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ دوسرے نمبر پر جو ہے یہاں چینج فوٹو کرنے ہیں فوٹو چینج اس طرح کرنے ہیں کہ آپ نے وہ ہی فوٹو جو کہ آپ نے اپنے چینل کا لوگو بنایا تھا میں نے تو اپنا پہلے سے بنا رکھا ہے تو آپ نے اپنے لیے بنا لینا ہے تو یہ سب فوٹو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ چھے ہوں گے تو ان کو یہاں سے آپ نے بالکل فول کر دینا ہے میں نے جس طرح کہ میں کر رہا ہوں آپ نے بھی اس طرح سے ہی کرنا ہے اس کو ڈن کرتے ہیں جی ہاں یہ چھے کرنا ہے چھے جی اسی طرح جترہ کہ میں کر رہا ہوں آپ نے بھی اس طرح ہی کرنا ہے پھر یہ دو کرنے ہیں اس کو بھی ڈن کر دینا ہے اس کو بھی چوز کر کے ڈن کر دینا ہے اس کو بھی ڈن کر دینا ہے اس کے بعد یہ bear right و choses ہے اس کو بھی آپ نے یہاں سے ڈن کر دینا ہے ہو کے کر دینا ہے ڈن ہو گیا ہے یہ اس کے بعد آپ نے اس کو نیچے کر کے یہاں سے bear کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے change frame پر کلک کرنا ہے change frame کے بعد یہاں none پر کلک کر دینا ہے کیونکہ ہم نے کوئی frame بھی نہیں لگانا ورنہ آپ یہاں سے کوئی بھی لگا سکتے ہیں اس کو apply کر دینا ہے یہ سیٹنگ والا یہاں سیٹنگ پر بھی آپ نے آنا ہے اور یہ میڈیم پر رکھ دینا اس کو سپن کر دینا ہے اور اس کو بیک گرونڈ روٹیشن نو کر دینی ہے سیٹ وال پیپر پر بھی کلک کر دینا ہے تو آپ نے یہاں پر سکرین ریکارڈ کر لینی ہے کہ سکرین ریکارڈنگ لگا کے ٹھیک ہے یہ سکرین ریکارڈ ہو رہی ہے تو آپ نے یہاں پر تقریباً کوئی آدھے منٹ کے لیے تو یہ سکرین ریکارڈ کر لینی ہے وہ سکرین ریکارڈ کر لئی تو اس کے بعد آپ نے کائن ماسٹر اوپن کر کے یہاں وان بائی وان پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو نیکسٹ کر دینا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد آپ نے وہ پیکسل لیب میں جو گرین سکرین بنائی تھی اس کو آپ نے یہاں پر ان کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ نے یہ اوکے کر کے اس کو لیئر پر کلک کر دینا ہے لیئر پر کلک کرنے کے بعد آپ نے میڈیا پر کلک کر کے اس کے بعد آپ نے سکرین ریکارڈنگ جو آپ نے کی تھی وہ سکرین ریکارڈ آپ نے یہاں لے آنی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کیا ہوگا تو امید کافی ہے آپ یہاں تک تو کچھ نہ کچھ سمجھ گئے ہوں گے تو اس کے بعد آپ نے کرنا کہے اس کو کراپ کرنا ہے کراپ کرنے کے لیے آپ نے اس کو جس طرح سے میں کر رہا ہوں اس طرح سے آپ نے اس کو کراپ کر لینا ہے تو یہ اتنے کراپ ہو گیا ہے اس کو انیبل کر کے اس کو پھر بھی اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد آپ نے کروما کی پر کلک کر کے اس کو انیبل کر دینا ہے انیبل کرنے کے بعد آپ نے جس طرح کے کلر اس کا ریموو ہوگا تو آپ نے وہ کلر ریموو کرنے کے لیے اس کو یہاں پر رکھ دینا ہے جی ہاں تو اس نے امید کافی ہوگی کہ اس کا جو ہے یہ کلر ہی بلکل سیٹ ہوگا اور یہ بلکل اس وقت قابل استعمال ہے تو جس طرح کی یہ میں نے لگا لیا تو آپ نے اس کو ڈانلوڈ کر دینا ہے کس طرح ڈانلوڈ ہوگی تو وہاں سے آپ کے کائن ماسٹر سے یہ ایرو کا نشان ہوگا تو اس پر کلک کر کے آپ اس کو یہاں سے فل کر کے جو ہے یہاں سٹور کر سکتے ہیں سیو کر سکتے ہیں تو جس طرح کی یہ سیونگ ہو رہی ہے تو امید کافی ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیلات مل گئی ہوگی اگر کچھ بھی رہتا ہے تو آپ یہاں کومنٹ کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا ٹھیک ہے تو کومنٹ کر دیں تو میں آپ کے مزید رینوائی کر سکتا ہوں اور شکریہ بہتا ہے